لوگ جد و جہت کریں گے نیتوں میں اگر اخلاص ہے تو ان کے درمیان قربت پیدا ہوگی اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں ملت کے لیے کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کے درمیان قربت پیدا ہوگی باہمی تعاون کی شکلیں پیدا ہوگی اور اگر وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں تو قریب نہیں آئیں گے مل کر کبھی نہ بیٹھیں گے رہبر بڑے بڑے ہیں خاص مچھلیوں کے سمندر الگ الگ اگر اخلاص ہے تو وہ ایک اٹھا ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے وہ اسے پلیٹ فارم میں رہیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بتائی ہے فَأَمَّا زَبَدُو فَيَزْحَبُ جُفَآَهُ وَأَمَّا مَا يَنْفَوْنَاسِ فَيَمْكُسُفِلْحَرْس جو جھاگ ہے وہ بہ جائے گا ختم ہو جائے گا اور جو چیز لوگوں کے لئے نفع بخش ہے اسی کے لئے قرار ہے اسی کے لئے ٹکا وہی ٹکے گی تو جو واقعتاً مخلص قیادت ہوگی جو بے لوسی کے ساتھ کام کرنے والی ہوگی استقامت کے ساتھ کام کرنے والی ہوگی دھیرے دھیرے اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا لوگ دیکھتے ہیں مسلمان بھی بہت پریشان ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی بڑا دھوکہ ہوا ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا اس نے سعودہ کر لیا اپنا معاملہ حل کر لیا قوم کے غم میں دینر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ قوم کا درد ہی نہیں ہے بہت لیکن آرام کے ساتھ تو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو دھیرے دھیرے لوگوں کے اعتماد ہوگا وقت لگے گا جو چیز نفع بخش ہوگی وہ قائم رہے گی اور جو چیز دکھاوٹی ہوگی وہ ختم ہوگی لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا تو ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے ہمیں بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کے لئے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ لوگوں کو کام کرنے کی توفیق دے اور ملت دیکھتی ہے پرکتی ہے جانچتی ہے دھیرے دھیرے اعتماد ہوگا جو قابل اعتماد اور قابل بھروسہ لوگوں گے وہ مضبوط ہوں گے آگے بنائیں گے اور ایک مضبوط سیاسی قیادت بنے گی اس بات کو تو تیع کر لینا چاہیے کہ ہماری جب تک ایک مضبوط اور قابل اعتماد لیڈرشپ نہیں ہوگی ہمارے مسائل یہاں حل نہیں ہو سکتے اور ایک مضبوط سیاسی طاقت اور اقتدار میں اس کی شراکت اور حصہ داری نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے گی بلکہ یہاں کہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے گی بلکہ یہاں کہ مسلمانوں تمام لوگوں کو انصاف دلائے گی عدل اور انصاف کو قائم کرے گی یہ وزن ہونا چاہیے یہ نقطے نظر ہونا چاہیے اور اس نقطے نظر کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے اور آخری بات کہ ہمیں صرف تنقید پر اقتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ کر کے دکھانا چاہیے قُلِ مَلُو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونُ قرآن کہتا کرو کچھ کر کے دکھاؤ اللہ دیکھے گا تم کیا کر رہے ہو رسول دیکھے گا مسلمان دیکھیں گے اہلِ ایمان دیکھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو تجزیہ بھی کرنا چاہیے مشورہ بھی دینا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صرف تنقید اور صرف تجزیہ سے کام نہیں چلے گا عملا ہم جو کچھ کر سکتے ہوں اس کے لئے میں آگے بڑھنا چاہیے ایک ایک ایٹ اگر رکھیں تو اگر ایک ہزار آدمی ہوتا تو ایک ہزار ایٹ ہو جائے گی آج ہی اخبار میں میں نے دیکھا وہ آگرہ کی تعلق سے کسی لڑکی کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایک ایک روپیا صرف دان ڈالنے کے لئے وہ بکس جو ہے مختلف دکانوں پر رکھا اور آج جو ہے کئی لاکھ روپے آگئے ہیں اور اس سے اسپطال قائم ہونے والا تو ہر چیز کی اہمیت ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر شخص کو کام کرنے کی ضرورت ہے جو کچھ آپ کر سکتے ہوں کیجئے آگے بڑھئے ایک مضبوط ابتداء کیجئے کسی بھی لمبے سفر کا آغاز پہلے قدم سے ہوتا ہے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاؤ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کیجئے دھیرے دھیرے کام آگے بڑھے گا اللہ سے دعا ہے کہ ان حالات میں ہمیں صحیح تذہیہ کرنے کی توفیق دے اور صحیح کوشش کی توفیق دے اور ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين